شیئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا مظہر عباس صاحب آج کل میاں نواز شریف کی واپسی کی بڑی بات ہو رہی ہے حکومت اس کو لے کر بڑی سنجیدہ ہے حکومت کے رویے سے حکومت کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ حکومت ہر حال میں نواز شریف کو واپس لانا چاہتی ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا وضع سمجھ میں آتی ہے کہ دو سالوں کے بعد حکومت کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اب اگر نواز شریف نہیں آئے تو شہباز شریف کو پگڑ لیا جائے شہباز شریف کے خلاف کاروائی ہو نہیں تو شہباز شریف کے خلاف بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ناہلی کی دخواست جو انہا ہم دائر کریں ان کو بھی ناہل کرا دیا جائے اس کے بیچے آپ کو اتنے زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے حکومت کی دو سالوں کے بعد شکریہ عزیہ دیکھیں بہت سی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں جتنی کانفیڈنٹ گورنمنٹ آج سے سال پہلے نظر آ رہی تھی اتنی کانفیڈنٹ نظر نہیں آتی شیکی ہے معاملات شیکی ہیں بہت سی غلطیاں ہیں وہ ملٹپلائے ہوتی جا رہی ہیں تو گورنمنٹ شیکی تو ہے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں چیزیں گڑ بڑ ہیں اور اسی وجہ سے کسی اور دن نہیں خود وزیر آدم نے تین ماہ کو اہم کہا جب انہوں نے تین ماہ کو اہم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ معیشت کے حوالے سے اہم ہے کسی اور چیز کے حوالے سے اہم ہے انہوں نے صرف ون لائنر دیا کہ جی تین مہینے اہم ہیں اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب جو اگر مارچ ہوتا ہے ستائیس فروری کو ہو یا تئیس مارچ کو ہو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر کو اس طرح کی انفرمیشنز بھی ہیں کہتے تو ظاہر ہے وہ کہنا چاہیے ہونے کہ ہر چیز بہتر ہے سیویل ملٹری ریلیشنشپ بھی بہتر ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے لیکن جو چیز بائی ڈیفالٹ اپوزیشن کے پرلے میں جا رہی ہے وہ مہنگائی ہے اور مہنگائی ان سے قابو نہیں ہو رہی ہے وہ اس کی توجیحات دی جاتی ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اصل ایشو سے لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب یہ ایشو اٹھا دیا گیا ہے نواز شریف کی واپسی کا دیکھیں ان کو پریشانی یہ ہے کہ مجھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے نواز شریف واپس آئیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی پریزنس پاکستان میں حکومت کے لیے کوئی بچھا اچھا شکور نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی برطانیہ برطانیہ حکومت ان کو ڈیپورٹ کرے تب تو گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی طریقے سے وزیرہ ان کو نواز شریف صاحب کو یہاں واپس لے آتے ہیں وہ لے آتے ہیں یہاں جیل میں بند کر دیتے ہیں تو اس سے پی ایم ایل این کیونکہ پی ایم ایل این کی جو پوزیشن ہے دوہزار اٹھارہ کے آن ورڈ ایون نواز شریف کی کنوٹ ہونے کے بعد ڈسکولیفائی ہونے کے بعد وہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ دڑاڑے نہیں پڑ سکیں جو شاید عمران خان سمجھ رہے تھے مسلم لیگ نون انٹیکٹ نظر آتی ہے وہ مسلسل جو بائی الیکشنز ہیں وہ جیت رہے ہیں یہ بھی ایک ریپورٹس ہیں کہ بلدیاتی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون باوجود اس کے کہ دو بیانیوں کی جنگ رہی ہے باوجود اس کے کہ شباز شریف مفامت کی سیاست پر آج بھی چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور جو مریم نواز صاحبہ وہ ذرا مضاہمت پر زیادہ یقین رکھتی ہیں سب چیزوں کے باوجود پی ایم ایل این کے اندر نواز شریف is the final authority تو یہ جو اس چیز کو کہیں وہ بریک نہیں لگ اس کو کہیں بریک نہیں کر سکی گورنمنٹ ہو یا دوسرے ہو وہ اسے بریک نہیں کر سکے آپ نے چلایا میڈیا میں بھی اس چیز کا ڈسکیشن ہوا کولنڈ بھی لکھے گئے کہ دو بیانی ہیں ایک شباز شریف کا اور شدید اختلافات ہیں مسلم لیگ نون کے لیکن ہمیں at the end of the day مسلم لیگ نون انٹیکٹ نظر آتی ہے الیکشن میں وہ گئے بائی الیکشن میں گئے تو ایک پارٹی کے طور پر گئے اندر ضرور ہوں گے چیزیں ہوں گی اختلافات بھی ہوں گے سب کچھ تو حکومت واقعی میں یہ بھی چاہتی ہے کہ شباز شریف کو بھی جو ہے ناہل کروا دیا جائے اپنی آپ ان کی تین سالوں کی کارکردگی دیکھ لیں کوئی زیادہ متاثر کن نہیں ہے اتمنان بکش تسلی بکش نہیں ہے تو اس لیے شباز شریف کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتی ہے ان کا شادیاں ان کا اصل threatی شباز شریف ہیں اس لیے کہ شباز کیونکہ نواز شریف کے بارے میں تو establishment کی رائے بڑی مختلف ہے لیکن شباز شریف لیکن انہیں وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف شباز شریف کو نومنیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے شباز شریف کے پیچھے پر نواز شریف کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی بلکل اور یہ جو وہ ہے وہ گارمنٹ کے لیے اچھے شکون نہیں ہے وہ چاہتے ہیں شباز شریف یا تو جیل ہوں یا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ چاہتے ہیں شباز شریف فسکولیف آئے ہوں کنوٹ ہو جائیں لیکن مجھے جو ٹائم وہ ہے وہ ایسا نہیں لگ رہا مجھے اور یہی حکومت کی پریشانی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اگر اس انداز میں election میں جاتی ہے اس انداز میں بلدیاتی election میں جاتی ہے کہ نواز شریف بھی باہر ہیں مریب نواز بھی active ہیں شباز شریف بھی active ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے problems ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ راہ ہموار کی جاری ہے نواز شریف کو اللہ واپس لانے کی اس بات میں وزن تھا all though ڈی جی آئی اس پی آر نے تمام باتوں کی تردید کی لیکن ہوا میں تو بات نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی logic کوئی معلومات تو تھی دیکھیں ڈی جی آئی اس پی آر نے تردید کس چیز کی تھی کہ نواز شریف سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی نواز شریف سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نیوٹرل ہے اور صرف حکومت کے ماتحت ہے اب یہ جو نیوٹرل چیز ہے یہی باز گورنمنٹس کو پریشان کرتی ہے جب فوج نیوٹرل ہوتی ہے نیوٹرلٹی فوج کی political sense پہ کہہ رہے ہیں کہ جب political sense میں نیوٹرلٹی ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے سیاسی طور پر ہاتھ پیچھے کر لیے گئے ہیں کہ جائیں جی آپ اپنی پرفارمنس پر خود ہی جواب دیں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں تو لوگ آپ کو بوٹ دیں گے نہیں کرتے ہیں ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ جب جب سیچویشن ایسی بنائی جاتی ہے کہ اس کو حکومت میں لانا ہے اور ایک وہ موقع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دی اب آپ نے پورے پانچ سال کر لی ہیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اب اگر اگلے الیکشن میں آپ کے خلاف vote of no confidence آتا ہے تو ہم اس میں interfere نہیں کریں گے اگر پجاب میں چیپ منسٹر کے خلاف vote of no confidence ہوتا ہے ہم اس میں interfere نہیں کریں گے ہم کسی کو نہیں روکیں گے یا کسی کو وہ کریں گے تو دو مختلف positions ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے عمران خان ابھی مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ عمران خان کہیں جا رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ حکومت ٹپل ہونے جا رہی ہے لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ حکومت بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے مری جیسے ثانیات بھی اس حکومت کو کمزور کر رہے ہیں مزر عباس صاحب ناٹ ریلی مری جیسے ثانیات ایک وقتی چیز ہوتی ہے اس میں آتا ہے انہی کو سب کچھ کرنا تھا یعنی پہلے بھی الیٹ سے الیٹ آ گیا تھا اس سے پہلے کچھ اخدامات کرتے لیکن اگر فرض کریں نہیں بھی ہوئے تھے تو عمران خان کب ٹوئٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں چیف ایگزیکیٹیو پاکستان میں آپ سے معذرت کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ ایسے اخدامات کرے گی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات ہی ہوتی ہیں یہ ایک رد عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن ہم تو کہیں نہ کہیں خوش ہو رہے تھے حکومت تو خوش ہو رہی تھی کہ جو ٹوریزم ہے وہ بڑھ رہی ہے بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے فواہ چولیز آپ نے وہ ٹوئٹ دیکھا ہوگا یہ لوگ تو کریڈٹ لے رہے تھے نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد چلے ایک ہو گیا نا حاصلہ جاہرہ گورنمنٹ نے خود تو لوگ یعنی ہم لوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک طوفان آیا اور اس میں لوگ مر گئے تو آپ کی بد انتظامی تو اسٹابلش ہو گئی تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا امیجرد طریقہ یہ کہ خامو غصہ کس وجہ سے کم کیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ پھر انپاپلر ویسی آڈریڈی مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں اب اس طرح کے واقعات میں بھی آپ یہ اس طرح کے ٹوئٹس کرتے رہے ہیں کہ جی دیکھیں پچھلی گورنمنٹ ہر چیز میں پچھلی گورنمنٹ کو وہ نہیں کرتے آپ کو سیدھی 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 بنتی تھی کہ آئیم سوری ہے